السلام علیکم تیر سے تیز رفتار کے ساتھ اوپر جاتے ہوئے سٹاکس میں ہی نا آپ لوگوں کو اسے پر دست کیپٹل گین ہو جائیں گے کیونکہ آج اس سنہ سے کیسی ہنڈریڈ سالے چھہٹر تک گیا ہے یعنی کہ چھہٹر دو سو تک انڈیکس گیا ہے لیکن صرف وقتی دور پہ نا سیلنگ پریشر آیا ہے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کیسی ہنڈریڈ گھرنا شروع ہو گیا تو انڈیکس گرتا ہی رہے گا ایسا وقتی دور پہ نا سیلنگ پریشر کی وجہ سے نا انڈیکس آپ لوگوں کو نیچی کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ ڈپ پہ نا مضبوط کپلیس کے سٹاکس کو جو آپ لوگ کو ابھی سستے ملنے ہیں نا شیئر جو میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں سٹاکس وہ آپ لوگ نے ڈپ پہ جمع کرتے رہے ہیں تو آپ لوگوں سے ایک بات یہی بول دیتا ہوں کہ آپ لوگ نے میری ویڈیوز کو لازمی لائک پر کلک کر دے گئے لیکن مجھ اسے بڑھ کے نیچی کی طرف آیا ہے نا تو کہ ایسے مسئلے کی بات نہیں جو سٹاکس میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں نا یہ تینوں مضبوط کپنیس کے سٹاکس میں میں کہتا ہوں اگر آپ لوگ ان تین کپنیس کے سٹاکس کو اس سے بائے کر لیتے ہیں نا تو آپ لوگ کو ہنڈیڈ پرسنٹ کے یعنی کے پروفٹ اچھے ہیں گے ابھی تو انٹرس ریٹ ہائی پر ہے لیکن میں کہتا ہوں ابھی آپ لوگوں کو موقع اچھا ملنا ہے جس طرح سے انڈیکس کنٹینسلی یعنی کے بڑھ رہ ہے نا اسے مسئلے ملک بھی پاکستان میں انویسمنٹ کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں جیسے پاکستان میں انویسمنٹ آتی رہیں گی نا تو آپ لوگ کو پی ایس ایکس میں ذات اور شیئرس بلیش ٹرین میں جاتے ہوئی دکھائی دیں گے لیکن میں ٹاپ وولیم لیڈرز کی بات کر لیتا ہوں تو دیکھیں اس طرح سے ٹاپ وولیم لیڈرز میں آپ لوگ کو مضبوط شیئرس جیسے کہ پیل ایونسیون اس کے علاوہ ہم نیٹ ورک ایف سی سیل تو اس طرح کے شیئرس میں ہی آپ لوگ سے بائن کریے گا ٹاپ وولیم لیڈرز کو دیکھتے ہو لیکن اگر اس کے آگے ہیں اس کے لیکٹرک بی ایف ایمل تو ڈبلو ٹی ایل اس طرح کے شیئرس میں آپ لوگ بائن نہ کریں کہ میں آپ لوگوں نے اسی لیے دیکھیں منع کروں کہ انڈیکس تو ابھی آل ٹائم ہائی پر ہے تو ایس ڈبلو ٹائم کمپنی نام لوگو شاندار پروفٹ دیا گی کیونکہ دیکھیں اس دبا کی تیزی میں تو انڈیکس کنٹینوس لی یانی کی بڑھ رہا ہے مطلب ایسے نہیں کہ انڈیکس گر رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے انڈیکس سیدھ ایم کی اوپڑی جا رہا ہے سی وقتی طور پر ایک سے لیکن دوار پوائنٹ تین آر پوائنٹ سینڈیکس لوز کرتا ہے لیکن پھر واپسینا تیئی سے ریکووری آتی ہے جب تک بائنس ب مارکٹ مینٹر ہے جو میں آپ لوگوں سے بات کیتے ہیں اپنی کل کی ویڈیو میں کہ جب تک بائرز اس مارکٹ مینٹر ہے تو یہ مارکٹ آپ لوگوں کو یہ سہانی کی اوپر نکلتے ہوئے دکھائی دے گی تو اب یہ مارکٹ جو مجھے دیکھنے کے لیے دیکھ کے لگ رہے ہیں کہ کہاں جا کے رکھ سکتی ہے تو وہ لیویل انڈیکس کا بنتا ہے ایٹی فائب سے لیکن نائنٹی کا ہے نہیں کہ ایٹی ایٹھ نائنٹی ہونڈ پوائنٹس میں آپ لوگوں کو انڈیکس اسی ایر تک جاتا ہوا دکھائی دے گا کیونکہ ابھی تو زیادہ اس ٹاکس تو بڑی نہیں کہ وہ سارے مضبوط شیئرز کہ ان کپنیس کے ٹاکس میں بائرز انٹر صحیح سے ہوا ہی نہیں ایسے بائرز نے پیڈنگ کے لیے ٹاکس کو بائی کر رہا واپسی ہی سیل کر کے دوسرے شیئرز کو بائی کر لیا تو اسی ویسے سٹاکس آپ لوگوں کو مزید یعنی اوپر نکلتے ہو دکھائی دیا لیکن جس طرح سے آپ ٹاکنالوجی کے سٹاکس نے پریفارم کیا اور تیس یعنی ٹاکنالوجی کے سٹاکس آپ لوگوں کو اوپر نکلتے ہو دکھائی دیا میں کہتا ہوں اگر آپ لوگ ٹاکنالوجی کے سٹاکس میں سے پہلی کمپنی کی بھلے تو بات کر لیتا ہوں تو اس کا نیمہ ٹیلی کا ٹیلی اس کا کوڈ ہے تو اگر آپ لوگ ٹیلی کو بائی کر لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں ٹیلی نہ آپ لوگ کو زبردست گین دیائے گا کیونکہ مسلسل نہ آپ لوگوں کو بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ابھی تو دیکھیں انٹرسٹ ریٹ نہ ہائے پڑے لیکن انٹرسٹ ریٹ ہائی کی وجہ صرف ٹیلی کی نرننگس کم ہوئی ہے دیکھیں وہی کمپنی کا سٹاک ہے جس میں دوہر بیس اکیس یعنی کی بات کر رہا ہوں تو لوگوں نے زبردست پیسے یعنی کمائی ہزاروں میں نہیں بھلے کہ لاکھوں اور کروڑ روپے تک اس کمپنی کے سٹاک سے لوگوں نے پروفٹ اچھا کمائیا اور اس سٹاک نے بھی یعنی بڑھتے ہوئے شاندار پروفٹ دیا لیکن ابھی اگر میں مضبوط لیبل کی بات کر لیتا ہوں ٹیلی کے ٹیکنالوجی کے سٹاک میں آپ لوگوں کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یعنی کہ بائیٹس نہ انٹر رہے ہیں ایسے ٹیکنالوجی کے سٹاک بڑھتے ہیں تو بائیٹس ٹیکنالوجی کے سٹاک نیچے کی طرف آپ لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں آتے ہوئے سپورٹ لیبل سالے چھے سے لیکن سات اوپے کا ٹیلی کا یہی بناوا ہے ٹیلی کا ریسٹنس کی بات کر لیتا ہوں دیکھیں میں آپ لوگوں کو اگین اس کی بائیٹس دے رہے سی لیکن میں خود بھی یہ شیئر بائی کر رکھا ہے یہ سٹاک بلکل آپ لوگوں کو پروفٹ دیا ہے تو اس کے جو ریسٹنس ایریا بناوا ہے ٹیلی کا اس ریسٹنس ایریا کو ڈیلی کو بریک کرنا لازمی ہے وہ اس کا بناوا ہے سالے دس اوپے کا یعنی کہ دس اوپے کی لیبل پر نیچے ٹیلی کا ٹیلی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن جیسی دس کی لیبل پر ٹیلی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر یہ سٹاک آپ لوگوں تئیس ہیں انہی کے اوپر نکلتا ہوں پھر مشکل ہے یہ سٹاک آپ لوگوں کے ہاتھ ہیں اور پھر آپ لوگ اس کو ٹیلی کو بریک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن ابھی جتنی بھی لوگوں کو ٹیلی کے سٹاک کو بائی کرنا ہے تو وہ کل کے دن کی ٹریڈنگ کو دیکھتے ہوئے ٹیلی کو بائی کر لیں ٹیلی ایسی ٹھالے دس کے ریٹوں پر ٹریڈنگ کریں گا تو پھر یہ تئیس ہیں آپ لوگوں کو اور اوپر نکلتا ہوا دکھائی دے گا اس کا سی ٹھالے دس کا ریسٹنس بناوا ہے تو اس ریسٹنس کو نہ ٹیلی کو نہ بریک کرنا لازمی ہے جو ٹارگٹ ٹیلی کا بنتا ہے اگر یہ اس ریسٹنس کو بریک کر دیتا ہے تو اس کا بنتا ہے سٹاک میں اتنا پوڈنشل ہیں کہ ڈبل دام ہو سکتا ہے لانگ ٹرم کے لیے میں آپ لوگ کہتا رہا ہوں اس کے علاوہ اور کمپنی کی بات کر لیتا ہوں تو اس کا نمی اوکٹوپس ڈیٹل دیکھیں یہ وہی کمپنی کا سٹاک ہیں میں نے کتنا یعنی کہ لانگ ٹرم انویسٹر کو کہا کہ اس کو بائے کرنے اس کو سیل مت کریے گا لیکن آج جس طرح سے نہ اوکٹوپس کے سٹاک کو اپر کیپ لگا اور پچاس لاکھ ستائی شیئرز کا کام بھی ہوا یعنی کہ ایکومیلیشن کرتے ہوئے نے یہ سٹاک پہی سے بڑا ستاڑے تہتر روپے یعنی کہ تہتر روپے دو پیسے پہ اپر کیپ لگا ہوا ہے اس کمپنی کا سٹاک کو آج کے ان کی ٹریڈنگ میں ابھی مضبوط لیویل کی بات کر لیتا ہوں کہ زیادہ لوگ کے سوالات تو آ رہے تھے کہ ہم اس کو کہاں بھائے کر رہے ہیں یہ اب دوبارہ بڑھنا شروع ہو گیا دیکھیں یہ اس کا لیویل تھا آپ لوگوں سے پہلے ہی کہاتا کہ اسے پروفٹنگ آئیتی اس میں اس کو آپ لوگ سیل نہ کریں اس سٹاک میں اتنا پوڈنشل ہے آپ لوگ کل بھی کہتے کہ اس سٹاک آپ کو سو روپے تک جاتا ہوا دکھائی دے گا سف اوکٹوپس کو اسی روپے کے ریٹوں پر ٹریڈنگ کرنی ہے اس اس اسی کے لیویل پر ٹریڈنگ کر لیتا ہے تو پھر اور مزید بولیش ہوگا یہ دیکھیں بائیرز اینٹا رہے ہیں تو بائیرز جب تک اینٹا رہے ہیں جب تک اسی ہنڈیڈ کے مستحل بڑھ رہے ہیں اس سے پہلے 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 آپ لوگ ڈپ پہ میری پچھلی ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے سٹاک کو جمع کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ لاسٹ کمپنی کی بات کر لیتا ہوں تو یہ سٹاک میں سیپ ٹریڈرز کو ریکمینڈ کرتا ہوں فاکہ ٹریڈنگ کر کے پیسے لوگ اچھے ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں کما سکتے ہیں اس کا نیم ہے نیٹسول ڈیکنولوجی لیمٹیڈ نیٹسول اس کا کوڈ ہے ون فورٹی روپے کے ریٹ پہ نیٹسول جو سٹاکیں وہ ٹریڈنگ کریں لیکن جس طرح سے کام ہوا نیٹسول کے سٹاک میں کام بھی ہو گیا دیکھیں یہ سٹاک میں صرف ٹریڈرز کو ریگمین کر رہا ہوں کیونکہ میں نے لانگ ترم کیلئے تھا آپ لوگ کو اس سے پہلے بھی اس کی بائنگ سے منع کر رہا ہوا تھا کیونکہ دیکھیں جیسی اس کمپنی کے سٹاک میں بڑھتا ہے فیلنگ پشر پھر یہ تئیس سے آنی کے نیچے گرتا ہے پھر کوئی بھی اس کا مضبوط لیویل نہ بڑھ نہیں پاتا وہ سلسل یہ سٹاک گرتا ہوا یہ دکھائی دیتا ہے ان کے ذات لوگ شورٹ سیلرز بھی اس میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ سب ہی ہیں کہ جتنی بھی لوگوں نے بائے گار رکھا ہوتا ہے وہ لوگ پھر سیل کرتے ہیں کہ پروفٹیں کرتے ہیں تو پھر یہ سٹاک تیس ہے آپ لوگ کو گرتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو اس کا مضبوط لیویل بناو ہے اگر یہاں آتا ہے تو میں کہتا ہوں یہاں لازمی آپ لوگ اس کو بائے کریں اس کا بناو ہے ایک سو اٹھا روپے سے لیکن ایک سو بیس اور ایک سو بائیس روپے کا یہ اس کا مضبوط لیویل ہے بس اس کو یہ ریسٹنس ایریا ون فورٹی روپے کا بریک کرنا لازمی یعنی کہ ابھی یہ جنہیں ریٹوں پر ٹریڈنگ کر رہا ہے تو اس ریٹوں پر اگر یہ اچھے وولیوم بن جاتے ہیں نا ون فورٹی روپے کے ریٹوں پر یہاں سے مزید اوپر آپ لوگوں کو جاتا ہوا دکھائی دے گا جو ٹارگیٹ اس کا بنتا ہے نا یہ ٹارگیٹ اس کا بنتا ہے ون سکسٹی کا لیکن جس طرح سے ابھی کیسی ہندرڈ ٹریڈنگ کر رہا ہے نا میں کہتا ہوں کوئی بھی نہ ایسے مسئلے کی بات نہیں آپ لوگ صرف ڈپ پہ آنی کہ ان مضبوط کمپنیز کے سٹاکس کو ان فنڈامنٹلی سٹرونگ کمپنیز کے سٹاکس کو بائے کریں دیکھیں اگر کوئی بھی ایسی مسئلہ ہوتا ہے آپ لوگ سیل ٹائم لی کرنے ہی بات ہیں اگر وہ سٹاک آپ لوگوں کے ہاتھ میں رہاتے ہیں تو میں کہتا ہوں تب بھی نہ کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے باہر ہی آپ لوگ کی آ جائے گی لیکن اگر آپ لوگوں نے اس کے اگنس کوئی بھی ایسے کم انڈنگ والے سٹاکس بائے کر رہے ہوں گے تو پھر اس پہ نہ آپ لوگ کی بار ہی آنی پائے گی آج اس طرح سے ٹوم سیل میں دیکھیں کنٹینیسلی بائیں کنٹ ہو رہے ہیں آپ لوگ کہہ بھی رہے تھے کہ آپ لوگ ٹوم سیل کو بائے کر لیں یہ فورٹیز میں ٹریڈنگ کر رہا ہوتا تھا اور دیکھیں ہنڈیٹ پرسنٹ نے میری یہ بات درست حافظ ہو گئی تو میں تو دیکھیں ٹیکنیکلز کو دیکھتے ہوئے نا آپ لوگ کو بائے کال دے رہا ہوتا تو میں بلکل ٹیکنیکلز دیکھ کے لگ رہے تھے مجھے کلیرلی یعنی کہ بدا بھی رہے تھے کہ ٹیکنیکلز یہ سٹوک بلکل جائے گا فورٹی روپے تک اگر جتنی بھی لوگوں نے اس کو ابھی بھی ہولڈ کر رہے تو میں کہتا ہوں آپ لوگوں نے ابھی بھی اس کو ہولڈ کرے رکھیں کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے ٹوم سیل میں یہ آپ لوگوں نے زبردست گین دے آئے گا کیونکہ اب یہ تئیس ہیں اوپر نکل رہے ہیں اور جو ٹارگیٹ اس کا بنتا ہے ٹوم سیل کا وہ اس کا بنتا ہے فورٹی فور روپے کا لیکن اگر آپ لوگوں نے اس لیویل پر بائے کر رکھا ہے تو میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو ہندیٹ پرسنٹ یہ سٹوک ڈبل گین دے گیا اس طرح کی مضبوط سٹوک آپ لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں تو میں آپ لوگوں نے اپنی ہر ویڈیو میں کوئی مضبوط کمپنی کے سٹوک کی بائے کال دے رہا ہوتا ہوں جس طرح سے مارکٹ اور انڈیکس بیٹ کر رہا ہے جب تک انڈیکس آل ٹیم ہائی پہ رہتا ہے ایسی بیاسی جب تک انڈیکس اٹھا اٹھا رہتا ہے تب تک آپ لوگ مضبوط شیئرز میں ہی بائنگ سیلنگ کرتے رہیں تو دیکھیں مضبوط شیئرز میں ہی لوگ پیسے اچھے کما رہے ہیں اور وہ لوگ اس مارکٹ سے انڈیکے شروع سے لیکن آئند تک پیسے اچھے کماتے رہتے ہیں اور بجٹ بھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ نہ زیادہ سیکٹرز کو دے گی انسینٹیوز تو پھر ایفرٹ کا سٹوک بھی نہ آپ لوگ کو مزید تئیس سن اٹھا ہوا دکھائی دے گا پھر پوسیبلیٹی ہی کہ آپ لوگ اسی این ایفرٹ دو سر روپے تک جاتا ہوا دکھائی دے تو بلکل آپ لوگ نہ ایفرٹ کو ہولڈ کر لیں یہ ڈیوڈینڈ پینگ کمپنی کا سٹوک ہنڈیڈ پرسنٹ آپ لوگ کو اچھا پروفٹ یہ دے آئے گا اگر آپ لوگ سیل بھی نہیں کرتے ہیں آپ لوگ کے ہاتھ بھی رہتے ہیں تو تب بھی نہ کوئی ایسے مسئلی کی بات نہیں اس کے علاوہ میں ایک اور کمپنی کی بات کر لیتا ہوں زیادہ لوگ سوالت آ رہے دے گئے اس کمپنی کا سٹوک کا لازمی نہ بتائی جائے گا تو اس کے نہیں ہے پائنئر سیمنٹ لیمیٹیڈ پی آئی او سی اس کا کوڈ ہے پائنئر کے آج کے ان کی ٹریڈنگ کی بات کر لیتا ہوں تو وان سکسٹی روپے کے ریٹ پر پر پائنئر سیمنٹ کا سٹوک ٹریڈنگ کر رہے لیکن یہ سٹوک میں صرف long term انویسٹروں کہہ رہا ہوں داکہ long term انویسٹروں نے اس کو بائے کر کے رکھ لیں یہ سٹوک پورا پورا 200 روپے آئے گا کیونکہ جس طرح سے یہ انڈنگ کے بعد تیئی سے بڑھڑا ہے اس کی انڈنگ شاندہ آئی تبھی اسٹوک آپ لوگ کہاں اسٹی پیچاسی کے ریٹوں پر ٹریڈنگ کرتا ہوں ک جب آپ لوگ کہاں اسٹی پیچاسی کے روپے تک جانے کے لئے تو یہ بلکل بلکل سے بھی آپ لوگوں کو ٹیسے اوپر نکلتا ہوں جو ٹارکٹ میں ہوں اسے پیچاسی منٹ کا 200 روپے کا تو یہ پورا پورا 200 روپے ہو جائے گا تو یہ تھا اسٹی ہنڈٹ کا اور ان تینوں کمپنیز کے سٹوکھ کا دیکھنیکل انیسیس اور لاس بات آپ لوگوں سے یہ بول دے رہا ہوں کہ میری ویڈیو اس کو لائک کر جائے کریں لائک پہ کلک کر دینے سے آپ لوگوں تک نیکسٹ ویڈیو فون پہنچے گی اور نئی آڈینس جی ویڈیو واش کر رہے ہیں نا اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے رہے پر آپ لوگوں بھی اس طرح کی بہترے ویڈیوز برکتی رہے اس انڈی اینڈ آپ لوگوں بھی فائدہ حاصل ہونا ہے تو تک کیلئے اپنا خیال لکھئے گا